ماہ ربی اول بہت متبرک اور فضیلت والا مہینہ ہے اور اس پر قزیدہ مہینے میں شاہد و حلہ حضور اغدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیاں میں جلوہ فروض ہوئے اس لئے یہ بڑی رحمت و برکت کا مہینہ ہے پہلی تاریخ ماہ ربی اول پاد نماز عشاء سولہ رکعت نماز آٹھ سلام سے پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاف تین تین مرتبہ پڑھنی ہے پھر سلام کے بعد ایک ہزار مرتبہ یہ دورو دباق پڑھنا ہے اس نماز کی بہت فضیلت ہے اور انشاءاللہ تعالی اس نماز اور دورو شریف پڑھنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیارت سے سیزیاب ہوں گے لیکن باوضو سونا ضروری ہے ماہ ربی اول میں سب مہینوں سے زیادہ دورو دباق پڑھنے کی فضیلت ہے کسرت کے ساتھ اس مہینے میں دورو شریف پڑھنا چاہیے پہلی تاریخ سے بارہ تاریخ تک روزانہ بار نماز شاہ ایک ہزار مرتبہ یہ دورو شریف پڑھنا بہت افضل ہے اس دورو شریف کو پڑھ کر باوضو سو جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو دس مرتبہ اور شام کو دس مرتبہ مجھ پر دورو بھیجے خیامت کے روز اس کے لئے میری شفاہ ہوگی جو شخص صبح یا شام کو یہ دورو شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر تکلیف کو دور کریں گے اور حاجت پوری ہوگی خرزادہ ہوگا روزی میں برکت ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص ہر روز سو بار دورو پڑھے اس کی سو حاجتیں پوری کی جائیں گی جن میں سے تیز دنیا میں باقی آخرت میں پوری کی جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو میں کے روز مجھ پر کسرس سے دورو پڑھا کرو وہ مجھ پر پیش ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص میرا ذکر کرے تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر دورو بھیجے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے کہ خیامت کے روز زیادہ خرب مجھ سے اس شخص کا ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کسرس سے دورو پڑھتا ہوگا